بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حالہ دوستو امید کرتا ہوں خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج ایک دغفیر ایک نئی ویڈیو لے کے سب بھائیوں کے حدمت میں خاضر ہوئے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے دوستو پاسپورٹ ریٹرننگ کے اوپر ہے اس کے علاوہ کافی زیادہ دوست آج امبیسی گئے ہوئے تھے پاسپورٹ لینے کچھ کی ایمیل آئی ہوئی تھی کچھ کی ایمیل گئے ہوئی تھی جو ایمیل آئی ہوئی تھی ان کو ایمیل دوستو کب آئی تھی یہ بھی بتائیں گے اور جو پاسپورٹ ملے آج رومانی امبیسی میں کتنے پاسپورٹ ملے ان کی ویزا ریشو کیسی رہی ہوئے اور ایک اور چیز دوستو شیئر کریں گے کہ آج امبیسی نے کافی زیادہ بندوں کو واپس بیجا ہے ان کو کہا ہے کہ آپ اس ڈیٹ کو آئیں مطلب انہوں نے نیکس ڈیٹ دی ہے وہ ڈیٹ بھی اب لوگوں کو بتائیں گے ایک اور چیز دوستو کہ ویڈ آؤٹ ایمیل کیا جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے پاسپورٹ لینے اور اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرتا جاؤں جو ویڈیو میں چیزیں میں شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ انٹرویو جن بھائیوں کا اپکمنگز انٹرویو ہے فائل کے لیٹڈ کچھ چیزیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے جو بہت ایمپورٹنٹ ہے اگر وہ آپ نے نہیں کی تو آپ کی اپوائنمنٹ کینسل ہو سکتے ہیں تو ویڈیو دوستو کمپریٹ باچ کریں تاکہ یہ ساری اتھینٹک انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے کچھ بیسی کے مناظر شارٹ سا ایک کلپ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں شو کیا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ویڈیو میں آپ صاحب ویڈیو کو بروقت ملتا رہے دوستو آج اکیس اگست کو پاسپورٹ ریسیونگ ہونی تھی یہ دوستو جو ایمیلز تقریباً پہلے آئی تھی اکتیس جولائی کو رومانی امبیسی نے پاسپورٹ ریسیونگ کی ایمیل کی جو کہ یکم اگست لے کر آ سات اگست تک پاسپورٹ ریسیونگ اس کے بعد بھی پاسپورٹ ریسیونگ ہوتے لے لیکن جو ایمیلز آئی تھی وہ آٹھ اگستہ کی ساتھ اگستہ کی سوری آئی ہوئی تھی اور جو جو ان ڈیٹوں میں نہیں گئے پھر انہوں نے بعد میں جا کے پاسپورٹ ریسیونگ کی دوستو ویڈیو بہت اچھی رہی اس کے ساتھ ہی دوستو اکتیس کو کچھ ہیمیل آئی تھی مئی بھالے بندوں کی جن کی ریسیونگ ڈیٹ بیس اور اکیس اگست تھی ٹھیک ہے اکیس اگست کو انہوں نے پاسپورٹ ریسیونگ دوستو پاسپورٹ ریسیونگ کی آج پاسپورٹ تو ریٹن نہیں ہوئے لیکن جتنے دوستو ریٹن ہوئے ان میں ویزا ریشو ریجیکشن ہے جو وہ اچھی نہیں رہی ویزا ریشو اچھی نہیں رہی زیادہ تار ریجیکشن ہی ہوئی ہے آج ٹھیک ہے تو زیادہ پاسپورٹ بھی ریٹن نہیں ہوئے تو اس میں ریجیکشن بھی زیادہ رہی ہے چھے بندوں کو سات بندوں کو پہلے ملے ان میں ایک لگا ہوا پانچ شے کے ریفیوز اسی طرح دوستو تین بندوں کو چار بندوں کو ملے تو ان کے ویزا ریفیوز ہی تھے زیادہ تار ایک دو کا لگا ہوا دو کے ریفیوز لیکن زیادہ تار ویزا ریفیوز آج ہوئے ہیں اور ان میں وہ بندیں مئی والے تھے ریفیوزل کی کیا وجہ لگی دوستو وہی وجہ جو پیپر سلیہ پر دیتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے لیکھا ہوا تھا اب ہمیں سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے لیکن آہ مزید جو انفارمیشن ملی ریجیکشن کی وجہ ہی ملی کہ کچھ کے جو ہے وہ جی بک پوما ٹکس پایا تھے انشورنس کا ایشو یہ چھوٹے موٹے انہوں نے مسٹیکز لگا کے تو ان کے ویزا ریفیوز کی ہیں تو ویزا ریشو دوستو آج اچھی نہیں رہی لیکن جو لوگ وید اوٹ میل گئے ہوئے تھے یا نیکس جو انہوں نے وید اوٹ میل جانے کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے دوستو جو سٹارٹنگ میں میں نے ویڈیو شیئر کے اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ گارڈ کہہ رہا ہے کہ بھائی جن کے اوپر انہوں نے پینڈنگ لکھا ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ لوگ گئے انہوں نے سلیپ سب میٹ کروا دی سلیپ جمع بھی ہوگی امبیسی کے اندر بھی چلی گئے لیکن ان بھائیوں کی ایمیل نہیں آئی ہوئی تھی اس وجہ سے امبیسی نے اس کے اوپر لکھ دیا ہے پینڈنگ ہے آپ کے ابھی کیس پینڈنگ پہ آلازہ بیٹ کریں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جن جس جس سلیپ کے اوپر انہوں نے پینڈنگ لکھا آیا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یکب سبتمبر کو آنا اور آ کے اپنے پاسپورٹ لے جانا ہوپ سو نیو ایمیلز کے بارے میں کافی زیادہ دوست پوچھتے ہیں تو یار امید ہے امید ہے کہ نیو ایمیلز بھی یکم سبتمبر سے پہلے پہلے آ جائیں گی اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یکب سبتمبر کو ایمیلز بھی آ کے پاسپورٹ لے جائیں لیکن ابھی یہی دوستو اپ ڈیٹ تھی جو آج کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ایمیلز آج اچھی نہیں رہی ہے ٹھیک ہے اور جن کی آہ میلز آئیو تھے ان کے ویڈا زیادہ در رفیوز ہوئے ہیں آج اور ایک اور چیز دوستو میں نے جو آہ ویڈیو میں سٹارٹ میں کہا تھا آپ سائیوں کے ساتھ کے انٹرویو جن بھائیوں کے اپکمین انٹرویو ہیں وہ آہ کیا ایسا کریں فائل آہ میں کون سی ایسی چیز جو بہت ضروری ہے میں نے گروپ میں بھی اس چیز کے بارے میں کہا تھا لازمی کہا تھا آہ کہ میں نے کل وائس نوڈ شیئر کی تھی گروپ میرا ویڈس اپ کا گروپ ہے جو بھائی آئیڈ ان کو پتہ ہی ہوگا لنک میں آہ کمنٹ میں پن کر دوں گا وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں تو گروپ میں میں ایسی چیزیں شیئر کرتا رہتا ہوں کہ بھائی جن بھائیوں کے اپکمین انٹرویو ہیں وہ لازمان لازمان اپنا جو اریجنل ڈاکومنٹس ہے وہ لازمی ساتھ لے کے جائیں پچھلے دن ہوا دوستو کچھ دوست آہ امبیسی گئے ہوئے تھے ان کا انٹرویو تھا لیکن ان کے پاس اریجنل ڈاکومنٹس نہیں تھے پی ڈی ایف کی فائل اریجنل جنٹ نے بھیجی تھی اسی کے انہوں نے دو کاپیاں کروالی اصل میں اس میں دو یار دوستو کاپی کروانی پڑتی ہے ایک کاپی اریجنل ہوتی ہے ایک اس کی کاپی ہوتی ہے دو فائلیں بناتے ہیں امبیسی میں کاپی والی فائل اریجنل آپ کو واپس کر دیتی ہے کاپی والی فائل کے ساتھ آپ نے اریجنل پاسپورٹ اپنا اور ساتھ میں امبیسی فیز دینی ہوتی ہے تو انٹرویو دینا ہوتا ہے تو یہی سارا پروسیر ہوتا ہے اب ان لڑکوں سے انہوں نے کہا کہ آپ کی اریجنل کہا ہے تو انہوں نے کہا ہے میرے پاس پی ڈی ایف یہ ہے اور ہمیں ایجنٹ نے یہی دی نہیں ہے ٹھیک ہے تو امبیسی نے ان لڑکوں کے انٹرویو نہیں لے دس سے پندرہ لڑکے تھے ایک دوست گیا ہوا تھا اس دن اس کا بھی انٹرویو کس انسلے میں تھا تو اس نے مجھے یہ تمام ڈیٹیل بتائی اور کہا کہ بھائی گروپ میں بھی یہ چیز بتائیں اور ویڈیو میں بھی بتائیں کہ جن بنیوں کے آپ کمنگ زرمانی ایمبیسی میں انٹرویو ہوا ہیں وہ لازمان لازمان اپنی اریجنل ڈاکومنٹس اجنٹ سے مگوال ہیں اریجنل ڈاکومنٹس کے بغیر ایمبیسی میں انٹرویو دینے مت جائیں اوہدر وائز آپ کی اپوائنمنٹ کینسل ہونے کا خدشہ ہے تو دوستو یہی اپڈیٹ تھی انشاءاللہ ورک پرمٹ کے بارے میں کافی زیادہ بھائی پوچھتے ہیں ورک پرمٹ کے بارے میں بتائیں گے اس طرح ورک پرمٹ فیک کے بارے میں بیسی انٹرویو کے بارے میں تو آنے والے دنوں میں میں ٹائم نکال کے تفصیلاً ویڈیوز دوستو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ہمیشہ کی طرح دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپفل ہوگی ملتے ہیں ناکس کسی امپورنٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا